پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر آمی لیاقت حسین پارٹی سے نراز ہیں ڈاکٹر آمی لیاقت حسین کا کہنا ہے کہ مجھے مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے ڈاکٹر آمی لیاقت حسین اپنی پارٹی سے ناخش ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ گدشتہ کچھ ہفتوں سے پارٹی رہنماؤں علی زیدی اور فردوس عاشق ایوان پر کڑی تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وفاقی وزیر براہ بحری امور علی زیدی نے دو ہفتے قبل کلین کراچی کے نام سے ایک مہم کا آغاز کیا جس پر انہوں نے ڈاکٹر آمی لیاقت حسین سے مشاورت نہیں کی جس پر وہ علی زیدی سے نراز ہو گئے اور انہیں تنقید کا نشانہ بنایا آمی لیاقت حسین نے علی زیدی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے نیجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں کہا کہ وہ شاید کراچی کے میر بننا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھنے سے کاسر ہوں کہ مجھے کیوں کوئی کام نہیں سونپا جا رہا انہوں نے کہا کہ مجھے پارٹی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں کوئی درباری نہیں ہوں وزیرعظم عمران خان نے خود ہمیں یہی سکھایا ہے کہ جہاں جہاں گلتی ہو اس کی نشان دہی کرو پارٹی چھوڑنے سے متعلق ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر عمی لیاقت حسین نے کہا کہ عمران خان میری محبت ہیں میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا وہ میری زندگی ہیں انہوں نے کہا کہ پارٹی کی مرکزی قیادت مجھے نظرانداز کر رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ جب میں نے کھلے عام یہ بات کہی کہ مجھے نظرانداز کیا جا رہا ہے اس کے بعد بھی پارٹی کے لیڈرشپ یا خود وزیرعظم عمران خان نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عمی لیاقت حسین نے مزید کہا آج کل میرے کبوتر وزیرعظم ہاؤس نہیں جا رہے